ڈینکیو سیر جنرلہ دن مشرا گھنیباد سباپتی مہود ہے مجھے آپ نے اس سنسودن ودیعہ پر چرچہ کرنے کے لیے انمت پردان کی واسطہوں میں یہ ودیعہ کس بات کا پرمان ہے کہ ہماری سرکار انتر راشتی سمجھوتوں کو لے کر کے اور انتر راشتی سمجھوتے کے سمجھ بھارت کی پرتشتہ اور اس کا سنکلپ پرلکشیت ہوتا رہے وہ اس بیدھاک کے مادم سے پرلکشیت ہوتا ہے جیسا کہ اس بیدھاک کے مادم سے سی آئی تی سی جو بننے با نصفتیوں کی لپت پر جاتی ہو اور انتر راشتی بیعہ پار اور سمجھے کنجربیشن اور انٹرنیشنل ٹریڈین انڈینجیرس اسپیزیسہ پلورا اینڈ فینہ سرکاروں کے مد ایک انتر راشتی سمجھوتا ہے جو سنشید کرتا ہے کہ بن پسووں یوں پودوں کے نمونوں میں انتر راشتی بیعہ پار سے پر جاتیوں کے اسٹیت کے پر سنکر ٹھوٹ پر نہ ہو اور اس لئے آدھار پر اس بیدھاک میں سی آئی ٹی ای 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 ایس کے تحت پودوں اور پسووں کے نمونوں کو ان کے بلپت ہونے کے خطرے کے آدھار پر سیڑھیوں میں بھرگیت کیا گیا ہے اس کنونسن سے دیشوں کو پرمیٹ کے مادہم سے سبھی سوچی پتے نمونوں کے بیعہ پار کو بھی انمیت کرنے کی آبستہ ہوتی ہے ون جیوہ ونسپتیوں کی لپت پر جاتیوں کے انتر راشتی بیعہ پار پر کنونسن بھی جیویت پسو کے نمونوں کے سوامیت کو بھی انمیت کرنے کا پریاز کرتا ہے ساتھ ہی اس میں کنونوں کے بیعہ پار کے نریات اور آیات کو پرمیٹ پرزان کرتا ہے ساتھ ہی اس کے انسار پرمیٹ پرزان کرنے کے نمونے کے لیے پہچان چندھت کا اپیوک کر سکتا ہے ونجیو سنڈک چندھت کے نمونوں کو پہچان چندھت کرنے میں سنسوری تیارانے میں نیوارٹ کرتا مہودہ ہے اس ویدہ ہے کہ مادم سے آکرامت ویدیسی پرزانیوں کے آیات بیعہ پار سوامیت اور پرسارن کے بین امن ارتوہ پردیبند کرنے کا احکار دیتا ہے یہ جیسا ہمارے یہاں ایک گازر گھاس رام کے ایک ویدیسی مہودہ آیا اس نے تمام ساری جیسا بھی گنیسی جی کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے تمام ساری چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیوں کو جو بلپت ہو گئی ایک ویدیسی پودھے کی وجہ سے گازر گھاس کی وجہ سے اس طرح سے اس طرح کے جو آکرامک ویدیسی پرزانیاں ہیں اس ویدیہ کے مادم سے اس میں رونک لگے گی اور ہماری جڑی بوٹیوں کو ہمارے جو اسحانی پادپ ہیں ان کو سنرکچان اور ان کے بردی کرنے میں یہ سہائک ہوں گے اور اس سے یہ پریعواز پر اور ان کے بنجیبوں کے جیون پر کوئی پرچپور پرہو نہیں پڑے گا کہ ان سرکار کیسی ادھکاری کے آکرمک پرجاتیوں کو جب کرنے تھا اس کا نفتارہ کرنے کا ادھکرت کرتی ہے مہود ہے کہ ان سرکار کی دیسانی دیسوں کے انسار مکہ بنجیب سندکچک دوارہ انمودن کے انسار تیار کیا جائے گا اور جو سب سے بڑی بات اس بھی ریک میں کی گئی ہے کہ اسطانی سمودائیوں کے مادیم سے انہیں چھیتروں کا بکاس ہوگا ساتھ ہی ساتھ وہاں پر رہنے والے جو اسطانی سمودائی کے لوگ ہیں ان وہاں کے اسطانی پانی کی سبدہ اس کا پورا اپلوک کر سکیں گے ساتھ ہی ساتھ میں نیتن کرنا چاہوں گا مہود ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن ون جیبوں کے مادیم کے قارن جو پاسدھان مانو جیبن کی ہان ہی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کرسی کی ہان ہی ہوتی ہے نیل گائیوں کے مادیم جی نے روز ہمارے یہاں کہتے ہیں روز کے مادیم سے جگلی سور کے دوارہ کسانوں کی پسلوں کو نشت کر دیا جاتا ہے کہ یہ قارن تو بند بیواغ کے جو قانون ہیں ان کے موابطے کے لیے ان کے چھت پورد کی بھرپائی کے لیے اتنے بلجے ہوئے ہیں پلیس کنٹلوڈ پلیس ایک منٹ سر کہ ان قانونوں کی وجہ سے کسانوں کو سمجھت موابطہ نہیں مل پاتا وہ اتنا پریابت ہے کہ جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی کسان کو نہیں ہونے پاتی ہو پاتی اس لیے میرا کین سرکار سے آگرہ کی پورے دیس میں سمنوی طرح کانون منایا جائے ایک اسپس نردیس ہو کہ ان ون پسووں سے جو چھت کسانوں کو ہوتی ہے کس کو ان کو منوسیوں کو ہوتی ہے ان کی بھرپائی سیگر سے سیگر ہو اور اس کے ساتھ اس آتھ ریوہ میں جیسا ابھی آدھرنی گڑنے سنگھ جی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیمہ برتی جلا ہے وائٹ ٹائگر سپاری جہاں سے وائٹ ٹائگر جس علاقے ہوا آیا پوری دنیا میں پھیلا وہاں پر تین ابھی وائٹ ٹائگر ہیں لیکن ان کی پریزیڈنٹ چھمتا ابھی کوئی نیا سیس جنم نہیں لیا ہے انس کا جانچ کر آئی جائے کہ کیا کارن ہے کہ وہ ابھی مادہ اور نر ہونے کے باوجود بھی نئے سابق جنم نہیں لے رہے ہیں اس کا حنوز اندھان کر اور اس طرح اس کے پرویہستی کیا جائے کہ دو اور یوہ نر اور مادہ وائٹ ٹائگر ساوک مگودپور وائٹ ٹائگر سفاری کو پردان کیا جائے اور ان کی سنکھیا بردی کیسے ہو اس کے لیے پرامرز کمیٹ پرامرز کر کے اور سنکھیا بردی کا پریاست کیا جائے دھنیواد آپ نے افسر دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد اپنی بہت سلامت کرتے ہوئے میں بہت سلامت کرتا ہوں